فرمایا کہ عقل مند جو انسان ہیں اس کے زندگی کے شب و روز چار حصوں میں تقسیم ہونے چاہیے فرمایا کہ ایک حصہ وہ ہونا چاہیے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور دوسرا فرمایا یہ ہونا چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ وہ اس نفس نے اللہ تعالیٰ کی کیا حق ادا کی اور تیسرا حصہ آسمان و زمین کی وسیع کا اعنات جو اللہ تعالیٰ بنا رکھی ہے اس میں بیٹھ کر غور و فکر کرے اور چوتھا فرمایا اللہ تعالیٰ جو کھانے پینے کے نعم تو اس کو دے رکھی ہیں وہ کھانے پینے سے لطف اندوز